اگر آپ انڈیا میں ریڈمی نوٹین پرو یا فی ریڈمی نوٹین پرو میکس یوز کرتے ہو تو بھائی یہاں پر ایک کافی زیادہ سیڈ نیوز نکل کر آئی ہے شاومی کی طرف سے اگر آپ ان دونوں ہی ڈیویسز میں سے کوئی ڈیویس یوز کرتے ہو تو بھائی اوفیشیل ہائی پر اس کا اپ ڈیٹ جو وہ شاومی اب ان ڈیویسز کو نہیں دینے والا ہے کیونکہ شاومی نے ان ڈیویسز کو بھائی اوفیشیل ایویل کی لسٹ میں ڈال دیا ہے کیونکہ الڈی میں نے کافی لمبے سمیہ سے آپ کو میں بتاتا آ رہا ہوں کہ بھائی یہاں پر اس ڈیویسز کو ریڈمی نوٹین پرو اور میکس کو شاومی ایویل کی لسٹ میں کافی جلد ڈالنے والا ہے تو یہاں پر ان کی جو اسپیکٹڈ ڈیٹ تھی جس کو جس ڈیٹ میں یہ ڈیویس جو تھے وہ یہاں پر سسپنڈڈ ہونے والے تھے تو یہاں پر تھرڈ من ٹونڈی فور یعنی کہ مارچ کے اندر ہی ان کو شاومی ایویل کی لسٹ میں ڈالنے والا تھے ان دونوں ہی ڈیویسز کو تو وہ شاومی نے یہاں پر وائی اوفیشیل کنفرم کر دیا ہے کہ بھائی اب ان ڈیویسز کو ہم ہائی پیروس کا اپ ڈیٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا ان ڈیویسز کو ہائی پیروس کا اپ ڈیٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں دیں گے تو مطلب یہ کافی زیادہ سیڈ نیوز ہے تو یہاں پر آل موسٹ کافی سارے ہیں جن کو ایویل کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے جن کو ہائیپروس کا اپ ڈیٹ نہیں ملے گا تو جس میں اور بھی کافی سارے ڈیویسز میں می ایہ ٹین ہے می اے ٹین لائٹ ہو ہے می ای device جو ہے وہ EOL یہاں پر ہو چکے end of life ہو چکی ہے لیکن Redmi series میں بھی آپ کو کافی سارے models یہاں پر دیکھنے کو ملے جن کو آپ سے update یہاں پر نہیں ملے گا ضروری نہیں کہ آپ کے پاس Redmi Note 10 Pro اور Max ہو کچھ اور بھی device یہاں پر Poco کے Redmi اور Xiaomi تینوں ہی devices کو یہاں پر EOL کی list میں Xiaomi نے کافی سارے جو models ہیں ان کو ڈال دی جس میں Redmi Note 7 series کو کافی لمبے سے میں پہلے ہی ڈال دی K20 series کو ڈالا تھا پھر Redmi K30 series کو ڈالا اور یہاں پر آپ دیکھو گے Redmi 10X Pro وغیرہ بھی ڈال دی اس کے بعد یہاں پر Redmi Note 9 series کے سارے models کو EOL کر دیا ہے لیکن اب یہاں پر ایک بہت بڑی sad news نکل کر آئی ہے جس میں آپ یہاں سے دیکھو گے official Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro Max global version Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro Max یہ دونوں ہی device ہیں جن میں global version کو EOL کی list میں یہاں پر Xiaomi نے ڈال دیا ہے لیکن ایک چیز یہاں پر ابھی confirm نہیں ہو پائی ہے کہ یہاں پر یہ global version ہے یا پھر انڈیا version ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھو گے انڈیا version اگر ہوتا ہے ابھی آپ یہاں پر دیکھو گے Redmi 9 prime ہے یہاں پر آئین لکھا ہے EA لکھا ہے global لکھا ہے تو مطلب country کے سافت اس کو جو ہے وہ EOL کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جیسے کہ ابھی آپ دیکھو Poco X3 ہے جس میں آئین لگا ہے لیکن یہاں پر Redmi Note 10 Pro اور Max کے لیے آئین نہیں لگا ہے یہ global کے جو device ہیں ان کو ڈالا گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے بھی device میں selected ہوں لیکن آئین کا sign جو وہ ابھی نہیں ملا ہے تو یہ تھوڑا سا مطلب ایک confusion والی چیز ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ شاومی نے ایسا کیوں کیا اگر global ہے تو بہر آئین بھی کرنا چاہیے تھا جیسے کہ آپ دیکھو گے یہاں پر Poco M3 ہے تو M3 ساری countries میں اگر کیا گیا ہے تو یہاں پر سارے Legion کے جو نام ہے وہ دیکھنے کو ملنے ہیں جیسے Poco M2 Pro ہے جو آئین مل رہا ہے اس کے بعد اس کے بعد اور بھی countries کے جو نام ہے جیسے کہ Redmi Note 10 جو 5G model ہے اس میں بھی یہاں پر یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں لیکن Redmi Note 10 Pro اور Max میں جو ہے global دیا ہے اور آئین کا sign جو ہے وہ ابھی اس مطلب thread کے اندر دیکھنے کو نہیں ملا لیکن پھر بھی ان دونوں ہی devices کو شاومی نے UL کی لسٹ میں ڈال دیا ہے اب اور بھی کافی سارے device یہاں پر UL کی لسٹ میں آنے والے ہیں تو آپ نے اپنے device کا نمبر دیکھتے رہو کہ کون کون سا device یہاں پر UL میں آنے والے ہیں تو یہاں پر بہت سارے ہیں شاومی 11T, 11T Pro وغیرہ اس کے ساتھ نے بھی شاومی 13 ہے اور بھی بہت سارے models ہیں جن میں یہاں پر ابھی security patch کے updates تو دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن کافی جلد کچھ اور بھی models ایسے ہیں جس میں Redmi Note 10 ایسے ہیں اور بھی کافی سارے models ہیں جن کو شاومی UL میں ڈالنے والا ہے جو کہ بھائی تھوڑی sad newsیاں پر دیکھنے کو لگی at least ریڈمی note 10 Pro اور Max کو ایک سال سے کوئی بھی اپڈیٹ انڈیا میں دیکھنے کو نہیں ملا ہے مطلب approximately 12 months سے بھی زیادہ کا ڈائم ہو چکا ہے کوئی اپڈیٹ نہیں دیا میو آئی 14 کا کوئی اپڈیٹ نہیں دیا HyperX وغیرہ بھی suspended کر دیا ہے لیکن اب ان کو UL بھی ڈال دیا ہے تو مطلب میری اپنین آپ کے لیے کیا ہے اگر آپ کے پاس Redmi Note 10 Pro یا پھر Max ہے تو آپ اس کو سیل کر دو آپ کے لیے جو بھی پیسے یہاں پر آرہا ہے وہ رکھ لو کیونکہ یہ جو ڈیوائس ہے وہ everyday یہاں پر کچھ نہ کچھ ڈائڈ ہو رہا ہے مطلب کیامرہ ڈائڈ ہو رہا ہے فرینڈ کیامرہ ڈائڈ ہو رہا ہے مادر بوڈ ڈائڈ ہو رہا ہے تو جو بچا ہے وہی سیل کر دو جو پیسے ملیں گے 8000 روپے اگر مل جاتے ہیں تو اچھی بات ہے اس میں تھوڑے پیسے ملا کر آپ کوئی دوسرا ڈیوائس بھی پرچیس کر سکتے ہو جو کہ یہاں پر لیٹسٹ موڈل کافی سارے آئے ہوئے ہیں ریڈ می نوڈ 13 سیریز میں اور بھی دیکھ سکتے ہو آپ لیکن اس ڈیوائس کو آپ سیل کر دو وہی بیسٹ ہے میری اوپینین آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ کا جو بھی ڈیوائس اگر بچا ہوا ہے صحیح چل رہا ہے تو ریڈ می نوڈ 10 پیرو یا پھر ماکس دونوں میں سے کوئی سا بھی یوز کرتے ہو تو جسٹ نو اس کو سیل کر دو جہاں چاہو لوکل مارکیٹ میں کر دو دینے آپ پر ویلیکس وغیرہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو تو بھائی میری اوپینین آپ کے لیے یہی ہے میں یہی چاہوں گا کہ آپ کے جو بھی پیسے ملنا ہے وہ آپ کے کام آئے کیونکہ یہ تو ڈیوائس اب وہ جا چکا ہے اس میں جو مطلب تھوڑی ہوپ تھی کہ یہاں پر ہائیپر ویس کا اپڈیٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ کچھ تھریڈ بھی نکل کر آرہے لیکن اب وہ ہوپ بھی ختم ہو چکی ہے اب شاومی نے اوفیشیل یہاں پر اس کو ایویل کر دیا ہے آپ سے کوئی بھی اپڈیٹ سیکیوری پیچ وغیرہ کے بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو یہ اوفیشیل ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہاں پر پوکو میں بھی کافی سارے موڈلز کو ایویل کیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ڈیوائس ہیں پوکو ایم تھری ہے اور ایکس تھری پرو وغیرہ یہ آپ کو بہت سارے موڈلز ملتے ہیں جن کو یہاں پر ایویل میں ڈال دیا ہے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں حالانکہ مجھے لگتا نہیں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر بھی یہ آپ کا چینل ہے لائک کر دینا اور چینل پر پہلی بار ہے تو ضرور سبسکرائب کر لینا ملتا ہوں نہیں شوڈیو میں تینکس ووچنگ ایسیو اندر ایکس وان